اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ فورس نیو جرسی سے رابطے میں آج باہر بہت بارش ہے جس وجہ سے میں ایون اپنے دور کی جو انٹرنس ہے اس کے شیڈ سے بھی وی لاغ نہیں کر سکا گوڈ وائپس ٹو یو آل آپ میرے آج کے وی لاغ کا تھم نیل دیکھ رہے ہوں گے جس میں ویٹنام کی ایک ٹائکون ہے بسنس ٹائکون جس کو ڈیتھ سینٹنس دی گئی ہے ٹرونگ مائلہ کے کیا اس کا نام ہے آپ ضرور گو ٹو دو سٹوری یہ ملک ریاض سے کوئی دس گنا زیادہ ریل اسٹیٹ میں اس کے پاس پیسہ تھا ہے ٹین ٹائمز آئی ریپیٹ بارہ بلین ڈالر کے فراڈ میں آپ پاکستان کا اور ویٹنام جیسے کومنسٹ کنٹری مسلمان بھی نہیں ڈیموکریٹ بنی کومنسٹ کومنسٹ پارٹی ہے ٹھیک ہے جی آپ ان کی مورلز کو دیکھیں آپ تو اہمی مسجدوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں پاگلوں کی طرح حج عمرے کے لیے چلے چاہتے ہیں اے کچھ بھی نہیں بدکڑ سے چوڑے سے آپ کے خیال میں جنت آپ جیسے چوتیوں سے بری ہوئی ہوگی کیونکہ ادھر نہ غیر مسلم کوئی نہیں بلکل آپ کا غلط فلسفہ ہے وہ جنت پر مجھے تو ایکسیپٹیبل نہیں میں دوزخ میں اچھا ہوں آپ کے ساتھ ادھر بھی مسلمان کہتے ہوئے اور منافقت کرتے ہوئے اور گاند کے دھیر جنت میں جائیں گے آپ لوگ نہ بہن بھائی کی فکر نہ کسی کی فکر نہ مورلز کوئی سیولیزیشن کو چھوڑ دیں گالیاں کی باتیں کرتے ہیں وہ گاند مار رہے ہیں آپ کی فوجیوں سے گاند مروا رہے ہیں اور کہتے ہیں نظر صاحب گالیاں دیں گے میں گالیاں بھی آپ کو دے دوں تو آپ کی ٹویلال ہو رہی ہے کمال ہے پاکستان کے کیس میں یہی اس طرح کا معاملہ فراڈ کا محسف فراڈ کا ملک ریاض کا آیا میں نے بڑا کہا اجاز جاج تھے جسٹس جو وہ بھی سن رہے تھے ایک دو اور وہ کیا نام ہیں ان کے بڑے فیورٹ جان سے ہیں وہ جاج تھے اور انہوں نے عزمت سعید انہوں نے جناب صاحب کہا کہ نہیں جی نہیں وہ کمپرمائز اس نے کر لیا اترے میں پیسے واپس دے دوں گا جس پہ عمران خان پہ کیس ٹوک ٹھاک دیا کہ القادر ٹرس میں وہ پیسے لگ گئے اور یہ وہ یہ فرق ہے مسلم اور غیر مسلم آپ سمجھ کے ہیں کیا فرق ہے مسلم مسلم معاشرے میں اور غیر مسلم معاشرے میں کیا فرق ہے اس کو ذرا غور سے سوچنا ہے یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے چائنا میں چلو پانسیان لگ رہی تھی انہوں نے کہہ دیا جی کہ چائنا میں تو چائنا بروٹل ہے ویٹنام what a class product میں یہ کپڑے جب لیتا ہوں branded یا جو بھی میری خواہش ہوتی ہے کہ اس پہ made in ویٹنام کا tag ہو وہ بہت اچھے stitched ہوتے ہیں بہت اچھے durable ہوتے ہیں ایک زمانہ تھا ہمارے professors جا کے ادھر ویٹنام کو trade law میں لاتے تھے اور ویٹنام کے constitution بنانے میں پاکستانی یہ lawyers وغیرہ جاتے تھے اور آج دیکھیں اور not back nineteen ninety five six کی میں بات کر رہا ہوں seven eight کی بات کر لیں آپ ٹھیک ہے جی وہ بائیس سال میں کہاں کھڑا ہے اور آپ کہاں ہیں صرف ایک وجہ صرف ایک وجہ آپ کی جونسی ہے آپ کی immoralities آپ کی مادہ پرستی جس کو اوپر سے exploit کیا سات لاکھ مادرچھو سور فوج نے اس حرامزادی فوج نے آپ میں نے thumbnail پہ لکھ رہے ہوں دیکھ رہے ہوں گے میں نے لکھا ہے کہ آپ دو قسم کے عذاب میں مقتلہ ہیں اور آپ کا یہ ملک آپ کے لیے عذابستان ٹھیک ہے جی فائن کون سے دو قسم کے عذاب ہیں جن میں آپ مقتلہ ہیں ایک تو بیرونی عذاب ہے سات لاکھ مادرچھو سور فوجیوں کا جو آپ کا ٹوہ مار ٹوینٹی فور سیون جو آپ کا ٹوہ مار رہے ہیں یہ حکمران پپیٹ ہے سارے ٹھیک ہے جی دوسرا عذاب آپ نے خود اپنے گھلے ڈال لیا وہ عذاب یہ کہ ہم نے کوپی کیٹس بننا ہے ہم نے کمپیٹیشن میں آنا ہے ہم نے مادہ پرستی کی دور میں شامل ہونا ہے ہمارے پاس بھی گھر ہو گاڑی ہو ٹیلیویزن ہو ٹھیک ہے نا جی ہمارے پاس بھی سمارٹ ٹی وی اور یہ ساری چیزیں ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے آپ نے لوگوں کی جبیں کاٹنی ہیں اور جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کرنا اندر سے مادیت کا کھوکلاپن ادھر میں دیکھتا ہوں انگریز لوگ even پاکستانی وہ میرا دوست جو اتوار کو آیا وہ سوری عید والے دن سادہ سی ایک گاڑی تھی سادہ سے کپیٹس نے پہنے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا سادگی میں رہے آپ بھی سادگی میں نہیں رہے کیونکہ سادگی میں رہتے یہ آپ کو ایکسپلائٹ نہ کر سکتے آپ کا ٹوہ نہ مار سکتے اور شاید آپ رائز کرتے ٹھیک ہے جی پھر نواز شریف نواز گانڈے اور زرداری کو کاش پھانسی لگتے ان دونوں کو پھانسی آنے لگے یہ ایک بہت بڑا عالمیا ہے کرپشن پر پھانسی لگنی چاہیے یہ قانون بننا چاہیے عمران خان کا ایک پوائنٹ پہ میں دار دیتا ہوں جو انور تو بولے گا رامزادے نے اس کے ساتھ زیادتی کی کہا کہ عمران نے ایک بات غلط کی وہ لوگ ان کے پیچھے نہ پڑتا وہ اپنا کام کرتا اور تین سال بہت ہے I do not agree with it I totally support بلکہ کاش بریسٹر کاش شہزاد اکبر کی جگہ میں ہوتا اس قادیانی حرام سادے کالے کتورے نے جان سینہ سب کو چھوڑا باجوا کا یہ سجا ٹٹا تھا حرام سادہ کادیانی عمران خان نے باجوے نے اسے لگوایا تھا اور نیم کمپرومائز تھی دڑا دڑ وہ چھوڑ رہے تھے اور کیسے گانڈے کو رپورٹیں بنا بنو کے سب کو چھوڑ دیا مریم کو بھی چھوڑ دیا کیا اعتصاب بے کون سا اعتصاب اینارو مشرف نے دیا وہ بہت بڑی غلطی تھی ٹھیک ہے جی تب بھی عمران نے بائیکوٹ الیکشن کا کیا پھر اس کے بعد اینارو دھر اینارو اور فراڈ دھر فراڈ اور ایک فوج ایک کمپائر بنانے میں کامیاب ہوگی میری ڈاکیومنٹری ورڈ وائیڈ بہت لائک کی جائے گی پاکستان آرمی کے بارے میں فوجی کتو مادرچو سورو چننیلو حرامزادو یاد رکھو میں ادھر ہی ہوں اور وہ ڈاکیومنٹری سب جگہ سی آئی اے انٹیلیجنس ایجنسیز میں جس میں میں پروف کروں گا کہ پاکستانی فوج این گریندیتیا جو اس وقت اٹلی کا مافیا ہے جو سب سے بڑا مافیا ہے پجتر بلین ڈالر کی ورث رکھتا ہے اس سے تس گنا گناونا اور لیتھل قسم کا مافیا پاکستانی فوج ہے میں آپ کو بتاؤں پاکستانی فوج کو انقریب بہت جگہوں سے بہت مار پڑھنی ہے یہ بہت بے فکوف ہے یہ بہت بھول میں ہے دیکھیں پولیس والوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی یا وہ بھی حرامی ہیں دیکھیں کتنے پولیس آفیسرز نے اسطیفے کا کہا میں نے اٹلیسٹ ایک کی تو کمانڈو ٹائپ کی وہ ویڈیو بھی دیکھی غیرت یہ چیز ہوتی ہے یہ حرام زیادہ آدل باجہ کتے کا بچہ یہ دلہ کہتا تھا کہ جی خاموش مجاہد اور پانچ ہزار اسطیفے جی ایش کیو پڑھیں کدھرے بوزڑی کے کدھرے پانچ ہزار اسطیفے دلے بتا کتے کے بچے ایک فوجی نے اسطیفہ نہیں لیا مدھا پرستی ایک عذاب آپ نے مدھا پرستی کا اپنے گلے ڈالا ہوا ہے دوسرا جونسہ عذاب ہے انہوں نے آپ پہ مسلط کر دیا ہوا ہے وہ تو ڈانس کر ایک اکرب کی بابا گاڑی منگوا رہے ہیں وہ تو اب بھیک اکرب کی وہ جو ہے بلٹ پروف کارے مرسٹی سے آ رہی ہیں فائز بوزڑی کو تین سال کی ایکسٹینشن ملے گی آپ کس کتے میں بیر رہے ہیں آپ کس سے تو ریڈ لائن کا معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے اندازہ لگائیں ریڈ لائن ہے ریڈ لائن ہے کونسی ریڈ لائن ہے ہاں البتہ میری یہ ٹی شٹ ریڈ ہے ٹھیک ہے جی اور انقلاب سرخ ہوتے ہیں اور ہم لوگ پیر سرخ پیروں سے میرا تعلق ہے لہٰذا اس کوپڑے میں سمجھنے کی کوشش کریں اور میں آپ کے کومنٹس ومنٹس کے بارے میں بودھر نہیں ہوتا میں ہر کومنٹ پڑھتا ہوتا ضرور ہوں اور میں آپ میں سے کسی کے لیے بھی نہ پیسے کے لیے نہ کسی شخص کے لیے کچھ نہیں کہ میرے وی لوگ صرف میری اپنی پرسنل سیٹسفیکشن ہے ایک آپ دیکھیں باہر پھول ہے اس نے نکلنا ہے وہ کچھ دن نکلے گا سب لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جی میں اس قسم کا آدمی ہوں آپ روح کی روشنیاں جو ہیں وہ بلکل بھجا چکے ہوئے ہیں آپ آئی ریپیٹ اپنی روح کی روشنیاں بھجا چکے ہوئے ہیں آپ بلکل مسلمان نہیں ہیں بلکل جس کا اور قرآن پاک میں ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گندے وہ لوگ ہیں وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں آپ منافق غلیظ ترین زلیل ترین تیس کڑوڑا میں پچیس کی بجائے کا کروں گا کسی نے کہا جی وہ کافی سارے بلونگڑے پیدا ہو گئے یہ تیس کڑوڑ پلوشن پورے پاکستان کو پلوٹ کر دیا ہے آپ لوگوں کی پلیتی نے آج میں صبح ووک کر رہا تھا اس وقت بارش نہیں کیا مزا آ رہا تھا خوشپو سپرنگ فلارس کی یہ جنت ہے بابا آپ پتہ نہیں کہ جنت کے چکر میں چلے چڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جی بہت خیال رکھیں سوچیں ان باتوں کو کل تک کیلئے اجازت لنے کے بعد خرور شکریہ شکریہ